بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان کے اندر نماز ترابی ہر مساجد کے اندر پڑی جاتی ہے اس کے اوپر بھی لوگ متفق نہیں بہت سارے علماء کے اندر اس کے اوپر بہام ہیں سوالات ہیں بہت سارے لوگ بیس پڑھنے کے قائل ہیں بہت سارے لوگ آٹھ کے قائل ہیں کچھ لوگ نماز ترابی کو سنتِ موقدہ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے نفلی عبادت کہتے ہیں کچھ لوگ سرہ سے اس نماز ترابی کا انکار کر دیتے ہیں یہ زائد نماز ہے لفل ہے اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھتا تو بنگار نہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس میں نماز تراوی نہ پڑی اس کا روزہ ہی نہیں اس کا روزہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے اندر بحث پیدا کرتی ہیں جگڑے پیدا کرتی ہیں بہت ساری مساجد کے اندر ایسے بھی ہے جہاں بیس رکت نماز تراوی پڑی یا پڑھائی جاتی ہے وہاں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو آٹھ رکت پڑھ کے پیچھے نکلتے ہیں تراوی مکمل کر کے چلے جاتے ہیں تو بہت ساری لوگ تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں تنظیہ جملے بولتے ہیں کہ باقی رکتے کون پڑے گا آپ نماز تراوی صحیح نہیں پڑتے ادھر آؤ ہماری صفق کو توڑ رہے ہو ایسے ویسے جملے بولتے ہیں اس وجہ سے بہت سے نوجوان اور بہت سارے مصروف لوگ جو ہیں وہ مساجد کا رخ لیں کرتے بلکہ پریشان رہتے ہیں تو ان لوگوں سے اعتماد سے کبھی بھی ان کو پر تنقید نہ کریں اللہ تعالیٰ نے جتنی کس کو توفیق دی ہے اسے رمضان کے اندر عبادت کرنی چاہیے یہ تو مہینہ ہی عبادت کا ہے محبت کا ہے اخلاق کا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے خاص طور پر مساجد کے علماء یا ایسی کمیٹیاں جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ کے نکلے تو اسے روک لیتے ہیں بے جا اسے پہنس کرتے ہیں ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے ہاں نماز کیونکہ نماز یہ سنت ہے اور اسے نوافل کہیں سنت کہیں آپ اسے سنت موقدہ کہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا آجر بہت زیادہ ہے آقلیسہ تسامیر اشارت فرمائے من قام رمضانا اس نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا جو نماز تراوی کے لئے کھڑا رہا جس نے قرآن سنا اس کے بہت زیادہ آجر ہے اس کے پچھلے سارے صاحب کا گناہ معاف فرما دیے جائیں گے آقلیسہ تسامیر نے کتنے دن نماز تراوی پڑھائی با جماعت تین دن آقلیسہ تسامیر نے نماز تراوی با جماعت پڑھائی ہے اور کس طرح پڑھائی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰنہ بیان کرتے ہیں آقلیسہ تسامیر جامعہ ترمزی کی یہ روایت ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ روزے رکھے آقلیسہ تسامیر نے پورے تئیس دن گزر گئے حضور نے ہمیں کوئی نماز نہ پڑھائی ماہ رمضان کی بات ہے جامعہ ترمزی کی روایت ہے تئیس دن گزر گئے آقلیسہ تسامیر نے ہمیں کوئی نماز نہ پڑھائی تئیسویں شب آقلیسہ تسامیر عشاء کی نماز کے بعد ایک تہائی رات گزری تو حضور نے با جماعت ہمیں نماز پڑھائی اسے نماز تراوی کہا جاتا ہے یا اسے نفل نماز کہا جاتا ہے اب کوئی بھی نام اسے دے سکتے ہیں کہتے ہیں چوبیسویں شب پھر آئی تو ہم انتظار میں تھے منتظر تھے لیکن آقا علیہ السلام نے نماز تراوی نہیں پڑھائی ناغا کر دیا اگرے دن پھر حضور تشریف لائے تو آدھی رات کے وقت حضور نے دو تہائی کے وقت یعنی آقا علیہ السلام نے صحابہ کو با جماعت نماز تراوی پڑھائی اور پھر حضور کا انتظار کرنے لگے اگلے دن بھی چوبیسویں کو آقا علیہ السلام نے نماز تراوی نہیں پڑھائی پھر آقا علیہ السلام نے ستائیسویں شب کو آخری تہائی کے اندر نماز تراوی پڑھائی اور صحابہ بیان کرتے ہیں اتنی لمبی نماز تراوی تھی کہ سہری کے بالکل قریب جا کے ہم نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور ہمارے دلوں میں یہ بھی خوف تھا کہ ہماری سہری نہ کہی رہ جائے یہ تین دن آقا علیہ السلام نے صحابہ کو نماز تراوی پڑھائی تئیس دن ماہ رمضان میں نہیں پڑھائی اور تین دن پڑھائی پھر بھی ایک دن چھوڑ کے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ اگر میں تمہیں نماز تراوی باجمات پڑھاتا تو شاید یہ تم پر فرض کر دی جاتی صحابہ بیان کرتے ہیں حضور نے نماز تراوی کیا نفل نماز کیا تحجد کیا نوافل پڑھنے کی ماہ رمضان میں قیام کرنے کی ترغیب بہت زیادہ دی ہے آقا علیہ السلام نے عجر بڑا بیان کیا ہے لیکن اس کا طریقہ اور اس کی رکتوں کے اندر جو ہمیں اختلاف پایا جاتا ہے لیسے موتا امام مالک کے اندر بیس کی روایات بھی ہے آٹھ کی بھی ہے گیارہ کی بھی ہے تئیس کی بھی ہے اس سے زیادہ کی بھی ہے تو دیکھیں اختلافات کو ختم کریں جتنی کوئی پڑھنا چاہتا ہے اسے ضرور ادا کرنے چاہیے لیکن جو مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں انہیں کبھی نہیں روکنا چاہیے بہت سارے لوگ نماز تراوی کی وجہ سے عشاء کی نماز اس خوف سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے یہ نماز تراوی نہیں پڑھتے عشاء کی فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو دیکھیں ان کے اوپر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ گناگار ہیں اگر آپ کی وجہ سے لوگوں نے نماز عشاء کے فرض چھوڑ دیئے نماز عشاء کی باجمات نماز نہیں پڑھی تو جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ گناگار ہیں نماز عشاء فرض جو ہیں باجمات ادا کریں باقی جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ نماز تراوی کو باجمات پڑھیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی نماز تراوی یعنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کے اوپر محبت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق سعادت عطا فرمائے